لاہور کے 36 تاریخی مقامات کی سیر کریں ڈبل ڈیکر بس میں اور دیکھیں شہر میں جنگل کے مناظر لائف مال روڈ سمیت لاہور کی کونسی شہرہ امارت اور کلہ کب کس نے اور کتنے میں فروخت کیے یہ سب اور بہت کچھ جانے اس ویڈیو میں میں ہوں آپ کا مصبان اسبان بٹ ناظرین کہا جاتا ہے جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمعہ ہی نہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے لاہور شہر کو آپ نے دیکھنا ہے لاہور کی تاریخ کی سیر کرنی ہے اور جاننا بھی ہے تو صرف چند سو روپے میں چند گھنٹوں میں لاہور کے 36 تاریخی مقامات کی سیر آپ کیسے کر سکتے ہیں آئے آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم بھی تھوڑی سیر کر لیتے ہیں سب سے پہلے جب آپ اس کیورٹی پروٹوکول سے گزر کے آئیں گے تو یہاں پر آپ کے دائیں جانب بس ہے اور یہاں پر آپ کا سٹیٹی کے لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو آپ کو جانا پڑے گا ٹکٹ لینے کے لیے آئے آپ نے ٹکٹ آن لائن اڈوانس بکنگ نہیں کیا ہے تو یہاں پہ آکے خریدنا پڑے گا آپ کو تو ٹکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے کچھ پیسوں میں کنسیشن رکھی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے چار سو روپے ہے ویسے پانچ سو روپے ہے اور اگر آپ کی عمر 65 پلس ہے سینئر سٹوڈن میں آپ آتے ہیں تو آپ فری آف کونس سفر کریں سیکنڈلی ڈیسیبل پرسن ان کے لیے بھی فری ہے تو ٹکٹ کی اس طرح لی جا رہی ہے ہم لیتے بھی ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں مجھے ایک ٹکٹ دے دیں تو ناظرین اگر آپ نے آن لائن یا اپنی سیٹ بک نہیں کروائی تو 500 کی ٹکٹ آپ کو اس طرح تھما دی جائے گی آپ اس ٹکٹ کو لے کے لیکن یہ ممکن ہونا چاہیے کہ سیٹ بھی ہو اور ٹکٹ کی گنجائش بھی ہو ادرائید آپ جب بھی آئیں ان کی آر لائن بکنگ رہے ہیں چلتے ہیں ہماری بس تیار ہے اور ساتھ ان کے نکلتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل ڈیکر بس ہے جس میں تمام سیاہوں کو لے کے جائے جائے گا تو یہ دیکھیں جس طرح بھی یہ بس کا انجن سٹارٹ ہو چکا ہے اور سیاہ جو ہیں سارے باہر کھڑے ہو چکے ہیں ابھی اپنے ٹکٹ دکھائیں گے تو اندر جائیں گے ناظرین بس تیار ہے دبل ڈیکر بس کیسا سفر ہوگا چلتے ہیں آپ کو اندر دکھاتے ہیں کھل جا سم سم کھل گئی ہے ویسے یہ ایسے نہیں کھلتی ہوتی ہے سر یہ بتائیں آج ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اور جو اس بس میں سوار ہیں ان کو اب کہا کہا پر لے کے جا رہے ہیں یہاں سے چلیں گے مین بولوارڈ جیل روڈ کنال مال روڈ اور نور مال اس کے بعد ہمارا سٹے ہوگا منارے پاکستان ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹوٹل چھتیس مقامات ہیں تو کتنے گھنٹے میں سفر پورا ہو جائے گا تقریبا یہ پچاس منٹ یا ایک گھنٹہ لگ جاتے ہیں اس بس کے بارے میں کچھ بتا دیں کامرہ بھی لگے ہوئے ہیں مائک بھی ہے بس کے فیچرز کے آکے ہیں اور بس کیس طرح کی ہے روڈز جیسی مرضی ہو یہ بس تو نہیں دولے گی نہیں نہیں انشاءاللہ اب تک تو آٹھ سالوں میں ڈولی نہیں ہے اور ابھی نہیں ہے بہت اچھا فیچر ہے اس کا بھی تو چل رہی ہے کیا ٹام لگے ہیں سیونی کیمرے جس میں لگے ہوئے بیک کیمرہ ہے فرند کا ہے اور جس میں کہ ٹوری سوپر بیٹھے ہوئے وہ کیمرہ لگا ہوا ہے نیچے بھی ہے تو یہاں سے کر کے سیونی کیمرے ہیں اب آپ کو دکھائیں یہ انٹیریر ہے گراؤنڈ لیول ہے یہاں پہ بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں جب نیچے بیٹھ کی جانا پھر فائدہ ڈبل ڈیکر میں تو چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک رستہ بنایا ہوگا ہے سیڈیو کے ساتھ یہاں سے آپ نے اوپر جانا ہے تو یہ ڈبل ڈیکر کی پہلی منزل آگیا ہے ہم نے پہلی منزل پہ کر لی ہے سفری دعا کے ساتھ ہمارے اس لاہور کی سیار کو نکلے ہوئے سفر کا بھی آگاز ہو چکا ہے تمام سیاہ اس بس میں سوار ہو چکے ہیں ڈبل ڈیکر بس میں اور ابھی ہم نکل رہے ہیں نیشتر سپورٹس کمپلیکسے جہاں پر ہوکی سٹیڈیم کے پاس یہ سارا ڈیپارچر سینٹر بنیا ہوئے تو وہاں سے سب لوگ بس میں سوار ہوئے ہیں اور ہم اکیلے نہیں ہیں ہمارے ساتھ ایک گور بس بھی ہے یہاں سے دو ڈبل ڈیکر بسیں جا رہی ہیں اور سب ہی لاہور کی سیار کرنے جا رہے ہیں ویلکم خوش آمدید جی آئیانو بھلی کر رہا ہے پا خیر راکھ لے جو ماریوکو سو آوشوتھ کے مرحبا خوپس ہو کہ آج کے ویلکم آپ سب کو پسند آیا ہوگا سو بیسیکل ہمارے یہ جو ٹور ہے گائیٹا ٹور ہوا کرتا ہے اندھو بھی جتی بھی اسٹوریکل پیسز آتی ہے ساتھ ساتھ ان کی انفرمیشن ان کی ہسٹری ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ زندہ دلانے لاہور یہ کون کون چلی شکر تھوڑی سی تو آواز نکلی اگی جی ایک لاہور پر بڑی فنی سی بڑی زبردست ایک پویم ہے جو کسی شاید نے بہت خوب لکھی ہے لاہور اگر پیارا نہ ہندہ لاہور اگر پیارا نہ ہندہ مال روڈدہ این نسارا نہ ہندہ چینوان جان دھا موڑ دوبارا نہ ہندہ ریس کور سپارک تو بغیر گزارا نہ ہندہ لیبرٹی ویچ ایننا کھلا را نہ ہندہ چائنہ چوک والا جہاز نہ کارا نہ ہندہ چائنہ چوک والا جہاز نہ کارا نہ ہندہ الکشمی چوک تے پورٹریس چوک تے لیبرٹی چوک دا کسور برنہ الکشمی چوک تے پورٹریس چوک تے لیبرٹی چوک دا کسور برنہ لہور دا کوئی بندہ آوارا نہ ہندہ اور ابھی ہم کر چکے ہیں سیکنڈ پارٹ آف لہور بریٹیش لہور ایک آڈنگ ٹو ہیسٹری لہور ہیس بین دیوائیت اینٹو ٹری پارٹس نیو لاہور بریٹیش لاہور اور وال سٹی لاہور مال روڈ یہ جس کا نیو نیم ہے شہر آئی جاسم اسے بریٹیش لاہور اس لیے کنسیدر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ روڈ اور اس پر چمانسلی بیڈنگ سی ڈیور بریٹیش پریٹ بنائی گئی سارا رکبہ بریٹیش آرمی نے لاہور سٹی مال کے بعد تیجا سنگ سے خریدا 1850 کی بات 90 اکر کا یہ سارا رکبہ کتنے رکبہ میں خریدا ہوگا اس سے زیادہ دو ہزار نیکسٹ نر لیس دن پچیس روڈ میں ان کی لئے کلیپنگ ہونی چاہیے کسی زمانی میں جادو گھر بھی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ کوئی پنڈی تھے جو کہ یہاں روح بلایا کرتے تھے بات ڈونٹ یو آج کل اسا کچھ نہیں ہے سی اگر آج کے دور کا یعنی کرنٹ میجی ہوس آپ دیکھ نا چاہیں تو ہم آپ کو دکھا سکتے ہی دیکھ سکتے کرنٹ میجی ہوس واپ ڈا ہوس کیونکی اسے جادو سے بچھلی آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے ویڈ ڈو سکتے آض مینال نار مل مل Она السلام many من پورا سکتے شرر سکتے گرمیوں کے لیے یہ چوک کافی فیموس ہوا کرتا ہے اور اسی کے نیکسٹ الفلا بیلنگ ساتھی الفلا تھیٹر یہاں الفلا سینما ہوا کرتا تھا اور یہ غلام رسول بیلنگ نائنٹین سکسٹین انیس سو سولہ میں یہ بیلنگ بنی فیموس ایکٹر اسلن پرویس کے دادہ نے تیجارت کی گھر سے یہ بیلنگ بنوائی تھی یہ ساتھی رائٹ سائٹ پر جو بیلنگ آپ دیکھ رہے بابا ڈنگا سنگ بیلنگ دونٹ یو تینگ لائی دیکھ کے شاید بیلنگ ڈنگی یہ نہیں بابا گیاں اور بابا ڈنگا سنگھ یہ دو بھائی تھے ان کی یہاں پر کمپنی دھی بابا ان کو کے نام سے سو نائنٹین ٹونٹی سیوہن میں یہ بیلنگ بنی آفٹر پارٹیشن دیوار موڈ تو انڈیا آویس کے یہاں سے وہ موڈ کر گئے سو آپ کی لیفت سائی دیوشی بیلنگ نوانے اس دیال سنگھ مینشن بیلتی ان نائنٹین تیری دیال سنگھ ساہب انہی پانڈر میں مینشن بیلنگ مینشن رای سے که میشنگ روی خاندین تھی repع PhD ا Postelu کر پینے کا کا کچھ سو رہی ترکب پانچر اس دکس پاکشتر ج سو رہی تھے خیاندہ یہ ہی چکچک اس پاکشترئے سر بنانے name اس کی سازم جرب اکود ، بسکستر نہیں خیاند علی چینہ بسکاری marked جار comprehend اگران شوششہ co سنار انس کرم ساتھ ڈسکس کرتے چلے کہ مال روڈ جس کا نیو نیم شاہر ہے کاجی آسم جب بریٹیش آر میلا ہور میں آئیں تو انہوں نے دو کینٹونمیٹس بنوائیں دو چاہنیاں بنوائیں ایک میاں میر سرکار اور ایک انار کلی بازار دونوں کو اپس منٹر لنگ کرنے کے لیے ملانے کے لیے جب روڈ کی ضرورت پیش آئی دن ایٹ کلومیٹر روڈ کی کنسٹرکشن کا اس دور میں جو ایسٹی میٹ نکلا تھا آپ کیس کر سکتے کتنا ہو سکتے ایٹین فیفٹیز کی ہی بات ہے یہ بھی دو ایسٹی میٹر اماؤنٹس کا ذکر ملتا ہے ہسٹری میں ایک ہے تین تھاؤسن پور ہڈڈر ان پورٹی فور سیکنڈ ہے ٹویل تھاؤسن پور ہڈڈر ان پورٹی فور اور اس کا ویری فرس نیم جانتے کیا تھا ڈائریکٹ روڈ فروم انار کلی ٹو میامیر اتنا بڑا نام تھا لیتے ہوئے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے باہر آل اسی دور میں چینج کرکی اس کا نام مال روڈ رکھ دیا گیا اور اب شہرائی کائدی آسم ہے اور یہ نیکس جو بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں جی پیو جینرل پوسٹ آفیس بیسیکلی باس بیلت بیلت کمیموریت کوئن مکٹوریس گولٹن چوبیلی لیٹر آن ایٹ باس ریپلیس ایس ٹی انار کلی ٹیلی ٹیلی گراف آفیس اور آلسو ڈیسائنڈ بائی سرگنگا رام ساپکی لیٹر سیٹ پہ سی ایم ایس سینچول مارڈل ہائی سکول بلٹن ایٹین ایٹی تھری اٹھارہ سو تریاسی میں یہ سکول بنا مولانا تارک چمیل ساہب اسی سکول سے پڑھ چکی ہے اور فیمیس سیکٹر محمود اسلم بھی اسی سکول سے پڑھ چکی ہے لہور کے مشہور اور اہم مقامات کی سیار کرتے ہوئے اب ہم پہنچ چکے ہیں داتا دروار کے باہر یہ داتا کی نگری ہے اور داتا دروار کا جو ویو آپ کو یہاں سے مل رہا ہے اس ڈبل ڈیکر بس سے وہ نیچے سے بلکل نہیں ملے گا تاریخ کے بارے میں جتنا آج آپ نے جان لیا ہے شاید پہلے کبھی سنا نہیں ہوگا بہت سیاسی مارتی ہے لیکن ابھی تو یہ ہمارا ہاف سفر بھی نہیں ہوا آدھا بھی نہیں ہوا چل رہا ہے چلتے جائیں ہم نئے لاہور سے نکلے تھے اور پرانے لاہور پہنچ گئے جس کو اندرون لاہور بھی کہا جاتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پر فوڈز ٹریٹ میں تو یہاں پر کیا کیا بناظر ہے یہ سارے ٹوریسٹ یہاں پر کیا کیا کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے مرسل فوڈز ٹریٹ ہم بہت چکے ہیں اور یہاں پر جو سیاہ ہے سفر کیسا رہا ہے ان کا ان سے جاتے ہیں لاہور کو اتنے قریب سے پہلے کبھی دیکھا ہے نہیں جی میں کہہ نہیں سکتا کہ اتنے قریب سے دیکھا ہے کافی عرصہ بھی ہو گیا تو یاد اتنا نہیں ہے بچپن ویسے یہی پر گجر ہے تو اچھا ہے یادیں تازہ ہو گئیں اور کافی اچھا لگا یہاں پر مال روڈ سے پہلے کیسی جگہ آئی تھی جہاں پر درختوں کی شاکھی گری ہے جنگل کا ویو تھا وہ کیسا لگا ہے یہ کافی اچھا لگا ہے نیچر کے کافی قریب محسوس ہوا اسے کہتے ہیں وائب ہمیں پسند آئی ہے کافی عرصے بعد ایک فیل ہوئی ہے لاہور کی سیر کرتے ہوئے اب ہم پہنچ چکے ہیں اندرون لاہور کی فوڈز ٹریٹ میں وہ چلتے ہیں دکھاتے ہیں کیا لوگ کھا رہے ہیں آج لوگ کیا کرنے آئے ہیں اس فوڈز ٹریٹ کے داخلی ڈاسے پہ بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت سے مواقع ہے جس نے ہیلیکوپٹر کی سواری کرنی ہے وہ اس پہ بیٹھ جائے شیر کی سواری کرنی ہے اس پہ آجے پیالے میں جھولے لے ڈیا وہ اس پہ آجے اور جس نے گھڑ سواری کرنی ہے وہ اس گھڑے پر بھی بیٹھ سکتا ہے بادشاہوں کے علاقے میں آئے ہیں تو شاہی ببرچی کھانا میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں آئے ہیں ہمارے ساتھ کیا بھن رہی ہے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاہی کھانے کیسے ہوتے ہیں جی جی آپ دیکھ سکتے ہیں ملائی بوٹی بن رہی ہے یہاں پہ اور کباب ہے بڑے بڑے مزے کے کھانے بن رہے ہیں شاہی ببرچی کھانا ہے نا آگے دیکھیں تازہ روٹیاں تندور میں نان لگ رہے ہیں تلو والے نان کلچے اور اس شاہی ببرچی کھانے کی یہاں کیا بن رہا ہے کڑائیاں بن رہی ہیں یہاں پہ ناظرین چکٹ مٹن اور بیف کی کڑائی یہاں پہ تیار ہو رہی ہے چائنیز اور کونٹیننٹل بھی یہاں پہ موجود ہوتا ہے شاہی محلے آئے اور شاہی پان نہ ملے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو جناب شاہی پان لگا رہے ہو چوننا بتاگی لگاتے ہو نا یہ میکسر ہوتا ہے باقی یہ آپ کے سامنے بھی بناتا ہوں آپ دیکھئے گا ناظرین دیکھیں یہ شاہی پان کس طرح تیار ہوتا ہے آپ دیکھیں آنکہ موسیقی 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 لندن سے آئی ایک فیملی یہاں پر اندرون لہور کے خوابوں سے لطفندوز ہو رہی ہے ان سے پوچھنے کے یہاں پر ان کو سب سے اچھا کیا لگ رہا ہے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یہاں سے بھٹھ ہے تو ہم نے بادشاہ مجھے کا بھیجت کیا یہ ستھٹیٹ ہے بڑے لزیز کھانے ہیں اور کڑک چائے پی رہے ہیں انجوائے کریں اور لوردہ فان جڈانا اوہ اللہ دہ ہی ہے جو میں آج کل چاہ رہا ہے لوردہ پاوہ اسنا لوردہ پاوے بڑے بڑے ہیں آپ ایک بر کر کے دکھا سکتے ہیں وہ لوردہ پاوہ لوردہ پاوہ ندیم پاوہ بڑے پاوہ ندیم پاوہ ندیم پاوہ اندرون لاہور کی فود سے ٹریٹ میں ہیں اور یہاں کی آپ نے سید اگر سائیکل پر کرنی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں جیناب لے چلیں ہمیں آگے کہاں لے کر جائیں گے اگر آپ چل نہیں سکتے چلانے جا رہا تھگے ہیں تو سائیکل پر بیٹھیں اور اس کی ریڈ بھی لیجے گا موسیقی اپنے میں رایا ہے ڈاری ہر ہے ان کو ستریننگ کیا ہے یہ قرار ہوتا ہے کراہ تو نہیں جاتے بیٹھ سکتے ہوں مجھے انجازت کل گیا ہے ڈر لگ رہا ہے جانور ہیں پاؤں رکھنے ہیں کسی اس کو چھلے آؤ میں بیٹھ گیوں اچھا ناظرین ابھی ہم شاہی سواری پر بیٹھ گئے ہیں دیکھیں اوہ 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 تھوڑا وہ چل لیتا ہے دیان سے تھوڑا مشکل ہے اس پر جو فرسٹ ٹیم بیٹھتا ہے میں تو آئی تنک پہلے بھی بیٹھ چکا ہوں اور آپ دیکھیں صرف دو سر روپے میں آپ کو یہ کافی زیادہ انٹرٹیننگ محول فرام ہوتا ہے یہاں پر واپس جب آپ نے آنا ہے اس کو گوڑے کو واپس وہاں پہ تو بڑے احتیاط سے آپ نے اترنا ہے جلد بازی نہیں کرنی یہ گوڑا آپ کو گراہ بھی سکتا ہے اگر آپ جلد بازی کریں گے تو میں نے تو بہت انجوائے کیا آپ بھی آکے یہاں پہ انجوائے کیجئے گا اس فوڈ سٹریٹ میں آپ کو پتلی کا تماشا بھی ملے گا آپ نے بھی سنا ہوگا نا کٹ پتلی تو کٹ پتلی یہ ہوتی ہے آپ نے کئی بار نیوز میں بھی سنا ہوگا یہ تماشا کس طرح ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے یہ پتلی تماشا پپٹ شو پپٹ شو ہاں جی یہ اکپر بادشاہ یہ کہانی ہے اس میں دھوپی آگیا اکپر بادشاہ کا دھوپی آیا ہے اور یہ مغرمچ آگیا وہاں مغرمچوا دھوپی کے جامان میرے پیارے جامان یہ کلکتے والی گور جان نور جان آجا یہ کلکتے والی نور جان آگی نور جان سب سر کو سلام کرو سب بچوں کو سلام کرو سب میڈم کو سلام کرو یہ سلام یہ سلام فوڈ سٹریٹ ہم نے دیکھ لی انٹرٹینمنٹ بھی کر لیا اب چلتے ہیں شائکیلے کی طرف یہ روشنہی گیٹ ہے تیرہ سال سے بند تھا اب اس کو کھول دیا گیا ہے تو آئے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے جو راستہ نیا ترتیب دیا گیا وہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ روشنہی گیٹ ہے یہ وہ گیٹ ہے تیرہ سال سے بند تھا اور لاہوریے تیرہ سال سے اس گیٹ کو مس کر رہے تھے یہ گیٹ کیوں بند تھا اب کھل گیا ہے آج ہی چلیں یہاں سے چلتے ہیں اب ہم شائکلہ کے اندرونی آہاتے میں آ چکے ہیں میرے دائے جانب علامہ اقبال کا مزار ہے اور میرے بائے جانب شائکلہ کے دروازے ہیں اور یہاں سے شائکلہ کی طرف رستہ جا رہا ہے اور یہاں پر بادشاہ مسجد جسے کہا جاتا ہے علامہ اقبال کا مزار بھی ہے یہاں پر تو صرف وہی پانچ سو روپے دے کے میں آیا ہوں ابھی تک میں پانچ سو روپے میں چل رہا ہوں آپ سب بھی اتنا سارا سفر اتنا سارا انٹرٹینمنٹ کریں گے صرف پانچ سو روپے میں واپسی کا وقت ہو رہا ہے شام ڈھل رہی ہے رات ہو رہی ہے اب ہم واپس جائیں گے آپ کو دکھاتے ہوئے کہ واپسی کا سفر کیسا ہوتا ہے موسیقی لاہور کی سیار کرنے کے بعد اب یہ سیاہ واپس جا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج کیا سیکھا آج کتنا ہی جوائے کیا سیکھا میں بسیکلی لاہور سے بلونگ کرتی ہوں لیکن ڈیپلی وزٹ نہیں کیا لیکن آج ہم نے کافی انفرمیشن ملی جو پہلے کبھی نہیں ملی تھی ہم نے تو چکن کرائی گھائی ہے اور اس کے علاوہ یہ چائے پیرے ہیں وہ اچھی ہے پان بھی لیا ہے وہ بھی کھایا نہیں ہے میں ہم شور اچھا ہوگا آپ بھی بتائیں پان کون تھا لکھے ہیں میٹھا پان اس میں مطلب شاہی پان ہے نہیں شاہی پان ہے شاہی پان ہے وہ کھا نہیں رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے نہیں کھاؤں گی لاہور کی اپنی ہسٹری اتنی زیادہ ہے کہ جب انہا یہاں پہ جاتا ہے تو اور کسی انٹرٹینمنٹ کی ضرورت ہی نہیں بڑھتا وہ جاہے تک لیتا ہے اور وہیں انجوائے کرتا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گی سفر کے بارے میں نہیں بلکل ٹھیک تھا بہت مزہ آیا لیکن ٹائم بہت کام تھا شارٹ ٹائم تھا دو گھنٹے تھے ہم بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہیں ویسے انجوائے کیا ہے پنجاب ٹوریزم ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ساتھ محمد وحید سا مجود ہے جو کہ دوسری ڈبل ڈیکر بس کے ڈرائیور بھی ہیں تو سر بتائیے گا یہ بسیں کتنی پرانی ہیں سیٹوں کے بارے میں بتائیں سیٹیں کتنی ہیں سر یہ ڈبل ڈیکر دوہزار پندرہ میں لانچ ہوئی تھی اس کی سیٹس نیچے جو ہے وہ فورٹین سیٹس ہیں ایکسٹرہ فور سیٹس ہیں جس میں سٹاف سیٹس ہوئے اوپر جو ہے اس کی فورٹین نائن سیٹس ہیں ٹوٹل یہ سسٹی سیون سیٹس بند گیا ہارٹ پلاسٹیک کے سیٹس کافی مضبوط ہے ہر سیٹ کے اوپر نمبر دیا گیا ہے جو آپ کو ٹکٹ جاری ہوگی اس پہ اس کا نمبر لکھا ہوگا آپ نے اس ٹکٹ کے مطابق وہ سیٹ دیکھنی ہے اور بیٹھ جانا ہے اور اس میں دو سپیکر آگئے ہیں دو پیچھے ہیں دورانے سفر آپ کو جب کومنٹری کی جائے گی یا کچھ بتایا جاتا ہے یا آگاہی دی جاتی ہے کہ ہم پہنچ گئے منزل میں یا ہم جانے لگے ہیں یا ہمارے ڈپارچر ہے تو وہ ساری اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اس کے لئے یہاں پر چار سپیکر ہیں دو پیچھے ہیں دو آگے کی طرف ہیں